بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے سامین اکرام چند الفاظ پر مشتمل یہ موضوع معارف کا ایک کلزمے بے کران ہے اس میں مذہب اسلام کی ایک ایسی خوبی کا بیان ہے جو اس کو عدیان عالم کے مقابل پر بے مثال برتری عطا کرتی ہے اس تحقیق اس دقیق اور پر معارف موضوع کا تقاضہ ہے کہ ہم حمتاً گوش ہو کر اس کو سنیں اور اسلام کی اس خوبی کو پوری گہرائی میں جا کر اپنے دلوں میں جگہ دیں سامین اکرام اللہ تعالیٰ کا تصور دنیا کے سب مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے خواہ کسی بالہ ہستی کی صورت میں ہو یا کسی بتو وغیرہ کی شکل میں لیکن مذہب اسلام کی نمائیں خوبی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایسا جامع اور تسلی بخش بیان ملتا ہے جو دلوں کو حقیقی اتمنان اور کامل عرفان عطا کرتا ہے توحید خالص کے ذکر سے سارا قرآن مجید بھر پڑا ہے خدا کی ہستی کے زبردست شواہد پیش کرنے کے ساتھ قرآن کریم نے خدا تعالیٰ کی کامل اور خالص توحید کو نہائیت واضح الفاظ میں پیش کیا ہے اس سلسلے میں بطور مثال صرف پانچ آیات پر مشتمل اکیلی سورہ اخلاص جس کی تلاوت ابتدا میں کی گئی ہے اس میں نہائیت صفائی اور جامعیت کے ساتھ اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی ہے سورہ اخلاص کے آغاز میں کل کا لفظ رکھ کر اس اہم عقیدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ خدا کے متعلق جو قطعی اور یقینی بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اللہ ہو حد اس کی ذات ایسی ہے کہ ہر رنگ میں اور ہر طرح اپنے وجود میں ایک ہی ہے نہ وہ کسی کی ابتدائی کڑی ہے اور نہ آخری نہ کسی کی مشابہ ہے اور نہ کوئی اس کی مشابہ اس نقطہ معرفت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں دو الفاظ ایک کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ایک واحد کا لفظ ہے اور دوسرا اہد کا لفظ ہے واحد وہ عدد کہلاتا ہے جس سے آگے اور عدد چلتے ہیں یعنی دو تین چار لیکن اہد کا لفظ عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جب دوسرے عدد کا ذہن میں کوئی مفہوم ہی پیدا نہ ہو پھر اہد اور واحد کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے اہد کا لفظ استعمال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پیان کرتا ہے دوسری کسی ذات کا خیال بھی دل میں نہیں آتا اور جب اللہ تعالیٰ کے لئے واحد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں صفات کی وحدانیت مراد ہوتی ہے یعنی وہ اپنی صفات میں کامل ہے اور اس کے سوا کوئی اور وجود نہیں جو صفات کے لحاظ سے کامل ہو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام الزمان مسیح معود علیہ السلام کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت کی برکت سے اسلامی تعلیمات کا بے مثال عرفان عطا فرمایا تھا اسلام کی پیش کردہ توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسیح معود علیہ السلام نے جو پر معرفت ارشادات پر انفیرمائے ہیں ان میں سے چند ایک پتا اور نمونہ پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں اب آپ کو یہ سارے ارشادات بڑی توجہ اور گہرے انعماق کے ساتھ سننے چاہیے کیونکہ ان میں روحانیت کے عظیم موضوعات کا بیان ہے آپ فرماتے ہیں توحید ہمارے پرورتگار کو سب سے زیادہ پیاری ہے پھر آپ فرماتے ہیں میں ہمیشہ تاجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے ہزار ہزار درود اور سلام اس پر یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیرِ قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لائے پھر آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہارِ سچائی کے لیے ایک مجددِ عظم تھے جو گمگشتہ سچائی کو دوبارہ دنیا میں لائے اس فخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی نبی شریک نہیں کہ آپ نے تمام دنیا کو ایک تاریکی میں پایا اور پھر آپ کے ظہور سے وہ تاریکی نور سے بدل گئی جس قوم میں آپ ظاہر ہوئے آپ فوت نہ ہوئے جب تک کہ اس تمام قوم نے شرک کا چولہ اتار کر توحید کا جامعہ نہ پہن لیا حقیقی توحید کی وضاحت میں آپ نے مزید فرمایا کہ توحید یہ حوالہ بڑے غور سے سننے والا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ موں سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کسی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا کول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے پھر آپ نہائید عارفانہ انداز میں توحید خالص کا بیان اس طرح فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستا ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خواہ و بت ہو خواہ انسان ہو خواہ سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس ہو یا اپنی تدبیر ہو اور مکرو فریب ہو منظر سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا کوئی معز اور مزل خیال نہ کرنا یعنی کوئی عزت دینے والا یا زلت دینے والا خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہ اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خالص کرنا اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا اپنا تظلل اسی سے خاص کرنا اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا اپنا خوف اسی سے خاص کرنا بس کوئی توہید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی کیسے پھر معرف کلمات ہیں جو حضور نے ارشاد فکمائے یہ تین باتیں کون سی ہیں جن کے بغیر توہید کا تصور کامل نہیں ہوتا فرمایا اول ذات کے لحاظ توہید یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو مادوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو خالقت اول ذات اور باطلت الحقیقت خیال کرنا دوم صفات کے لحاظ توہید یعنی یہ کہ ربوبیت اور علوہیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا اور جو بظاہر رب الانوا یا فیض رسان نظر آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توہید یعنی محبت وغیرہ شیار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا سامین اکرام جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے کہ توہید باری تعالیٰ کا مضمون بہت گہرا اور امیق ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بار بار عارف باللہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی پرحکمت درشادات کی طرف جانا ہوگا چند مزید آپ نے فرمایا کہ توہید صرف یہی نہیں کہ الگ ہو کر خدا کو ایک جاننا بلکہ ساتھ اس کے یہ بھی ضروری ہے کہ عملی رنگ میں یعنی محبت کے کامل جوش سے اپنی ہستی کو محف کر کے خدا کی وحدت کو اپنے پر وارد کر لینا یہی کامل توہید ہے جو مدار نجات ہے جس کو احل اللہ پاتے ہیں پھر حضرت مسیح پاک علیہ السلام دلی محبت سے نصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور بڑی توجہ سے سننے والا یہ اقتباس ہے آپ نے فرمایا کہ بات یہی سچ ہے کہ جب تک زندہ خدا کی زندہ طاقتیں انسان مشاہدہ نہیں کرتا شیطان اس کے دل میں سے نہیں نکلتا اور نہ سچی توہید اس کے دل میں داخل ہوتی ہے اور نہ حقیقی طور پر خدا کی ہستی کا قائل ہو سکتا ہے اور یہ پاک اور کامل توہید صرف آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملتی ہے سامین اکرام اسلام کی پیش کردہ توہید خالص کا گہرہ علم اور فہم اور ادراک جو خدا علیم و خبیر اور مولم کل جہان سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ہمارے لئے عظیم رہنما ہے آئیے آپ کی زبان آپ کی زبان مبارک سے ایک بار پھر اسلام کی پیش کردہ توہید خالص کا مفہوم جانتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اس کا بیٹا ہے کیونکہ وہ غنیب ذات ہے اس کو نہ باپ کی حاجت ہے اور نہ بیٹے کی یہ توہید ہے جو قرآن شریف نے سکھلائی ہے جو مدار ایمان ہے پھر حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے توہید حقیقی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں اور اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ جو فرکان مجید نے کھولا ہے توہید کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے مسیح پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توہید اس کا نام نہیں کہ صرف زبان سے کلمہ شہادت کہہ لیا بلکہ توہید کے یہ معنی ہیں کہ عظمت الہی بخوبی دل میں بیٹھ جائے اور اس کے آگے کسی دوسری شہ کی عظمت دل میں جگہ نہ پکڑے ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون کا مرجع اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو سمجھا جائے اور ہر ایک عمر میں اسی پر بھروسہ کیا جائے کسی غیر اللہ پر کسی قسم کی نظر اور توقع ہرگز نہ رہے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کسی قسم کا شرک جائز نہ رکھا جائے دیکھیں کس قدر تو تفصیل سے کھول کھول کر حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید خالص کے مضمون کو بیان کیا ہے ایک آخری حوالہ حضور کا پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں ہے جس کے لئے میں دنیا میں پھیجا گیا سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاوں پر زور دینے سے سامین اکرام علوم زاہری و باطنی سے پرکیے جانے والے وجود حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ نے اپنی شورہ اعفاق تفسیر کبیر میں اسلام کی پیش کردہ توحید خالص کو مختلف جہاد سے چھوٹے چھوٹے فکرات میں نہایت خوبی سے واضح کیا ہے چند نکاتِ معرفت پیش کرتا ہوں قرآنِ مجید کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایسا واضح بیان کسی دوسری کتاب میں نہیں پھر فرمایا کہ سب انبیاء کا مشترکہ مشن اشاعتِ توحید تھا خواب و نبی کسی ملک میں پیدا ہوا پھر مزید فرمایا کہ حقیقت یہی ہے کہ توحید مذہب کی جان ہے اگر کوئی شخص توحید کو اچھی طرح سمجھ لے تو مذہب کا بہت سا حصہ اس پر روشن ہو جاتا ہے پھر فرمایا اسلام کے سوا کوئی مذہب دنیا میں ہے ہی نہیں جو توحید کامل کو پیش کرتا ہے جو پیش کرتا ہو ہر نبی پھر فرمایا کہ ہر نبی دنیا میں توحید کے قیام کے لیے مبوس ہوتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رنگ میں توحید کو قائم کیا اور جو جذبہ غیرت اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق آپ کے اندر پایا جاتا تھا اس کی مثال کسی نبی میں نظر نہیں آتی پھر آپ نے فرمایا توحید کا عقیدہ اس دنیا کی آبادی کی بنیاد ہے یہ ایک پر معرف ارشاد ہے جو غور و فکر کے لائق ہے توحید خالص کے حوالے سے حضرت مسلم مہود کے چند اور فکرات بطور نمونہ پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا مسلمانوں میں اقووت توحید کی وجہ سے پیدا ہوئی پھر فرمایا توحید کامل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا پھر فرمایا توحید باری تعالیٰ کے نکتے پر ہی تمام مذاہب کا اتحاد ممکن ہے آپ مزید فرماتے ہیں کہ توحید رحمانیت کا منبع ہے توحید کامل توحید کامل کا نتیجہ توکل کامل ہوتا ہے پہلے توکل کو سمجھنا چاہیے پھر اس کے بعد دعائی کامل پیدا ہوگی پھر فرمایا کامل توحید والے کو صرف خدا تعالیٰ پر توقل کرنا چاہیے پھر فرمایا خالص توحید پر قائم ہونے والا انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے کتنے پیارے اور دلکش فکرات ہیں جن میں اس عظیم حقیقت کو سمو دیا گیا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا صحیح مفہوم کیا ہے حضرات حضرت خلیفت المسیخہ میں سیدہ اللہ تعالیٰ بن اسل عزیز نے اپنے مددد خطابات اور خطبات جمعہ میں توحید خالص کے مضمون کو بہت کھول کھول کر بیان کیا ہے اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خالص توحید کے قیام کے لئے دنیا میں مبوس فرمایا تھا اور بچپن سے اپنی محبت اور شرک سے نفرت کا بیج بودیا پھر آپ فرماتے ہیں کہ خدا واحد کی محبت کا ایک جوش تھا جس نے آپ کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اور سکون چھین لیا تھا اگر کوئی تڑب تھی تو صرف ایک کہ کسی طرح دنیا میں خدا کی عبادت کرنے سے بھی تکلیفوں سے گزرنا پڑا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی سختیاں بھی چھیلنی پڑی لیکن یہ سختیاں یہ تکلیفیں آپ کو ایک خدا کی عبادت اور خدا واحد کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکیں پھر آپ کی جوانی کا زمانہ دیکھیں کس طرح ایک غار میں جا کر ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے آپ غار حرام میں کئی کئی دن گزارتے الیدگی میں اپنے رب سے راز و نیاد کی باتیں کرتے اس کی عبادت کرتے یہ دیکھ کر آپ کے ہم قوم بھی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم تو اپنے رب کا عاشق ہو اس عاشق صادق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں طرف چاند بھی لاکر رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ خدا اس کو پورا کر دے یا خود میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤ حضرت خلیفت المصیل خامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا دل گذات واقعہ حضرت مرزا بشیر عمد صاحب کے الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ بلال بن ربا امیع بن خلف کے ایک ننگا کر کے زمین پر لٹا دیتا اور بڑے بڑے گرم پتھر ان کے سینے پر رکھ کر کہتا کہ لات اور رزہ کی پرستش کرو اور محمد سے لیدہ ہو جاؤ ورنہ اسی طرح عذاب دے کر مار دوں گا بلال زیادہ عربی نہیں جانتے تھے بس صرف اتنا کہتے آہد آہد کہ اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اور یہ جواب سن کر رمیہ اور بھی تیز ہو جاتا اور ان کے گلے میں رسہ ڈال کر انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو مکہ کی پتریلی گلی کچوں میں کھسیٹتے پھرتے جس سے ان کا بدن خون سے تر بتر ہو جاتا بگر ان کی زبان پر سوائے آہد آہد کے کوئی اور لفظ نہ آتا حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے ان پر جور ستم دیکھا تو ایک بڑی قیمت پر خرید کر انہیں آزاد کر دیا اور یوں یہ پروانہ توحید خوشی خوشی توحید باری تعالیٰ کے عظیم ترین علمبردار کی غلامی میں آ کر سیدنا بلال بن گیا نرائی تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیر نرائی تکبیر آئیے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں توحید خالص کے چند مانفروز نظارے دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر گوشت کا ابرا ہوا ایک ٹکڑا تھا ابو رمشا کے والد نے نبی کریم سے کہا کہ آپ کی پشت پر جو بھار سا ہے مجھے دکھائیں میں طبیب ہوں اس کو علاج سے دور کر دوں گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر توحید کی بے پنا غیرت سے فرمایا کہ اصل طبیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس ٹکڑے کا طبیب بھی وہی ہے جس نے اسے پیدا کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تان توحید الہی اور عظمت باری کے بیان پر ختم ہوتی تھی ایک جو کسی چیز کو اونچا کرتا ہے اور کبھی نیچا بھی کرتا ہے سب سے اونچی ذات خدا تالہ کی ہے سبحان اللہ توحید خالص کا کیا ہی خوبصورت بیان ہے توحید باری تعالیٰ کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا میراج غزبہ احد کے اس واقعے میں نظر آتا ہے جب مسلمانوں کی عارضی پسپائی کے دوران آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں ایک تنگ سی جگہ پر اپنا لی ابو صفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا کہ ہم نے محمد کو مار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تالی کا کوئی جواب نہ مار دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی خاموش رہنے کا حکم دیا آپ کفار کو یقین ہو گیا کہ ہم نے میدان مار لیا ہے اس پر ابو صفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی میں نعرہ لگایا کہ ہمارے بت ہبل کی شان بلند ہو اس موقع پر وہی رسول ساتھیوں کو خاموشی کی نصیت فرما رہے تھے اب جب کہ خدا واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان پلند کیا گیا تو تو توحیر خالص کی غیرت سے آپ کی روح بطاب ہو گئی آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ اس تعلی کا جواب کیوں نہیں دیتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں فرمایا کہ تم کہو اللہ ہو آلہ واجل اللہ ہو آلہ واجل کفار کو بتا دو کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ حبل کی شان بلند ہوئی سنو وعدہ حول شری خدا موزز ہے اور اسی کی شان بلند ہو بلا ہے اس طرح آپ نے اپنی جان کا خطرہ مول لیتے ہوئے توحید خالص کا نعرہ بلند فرمایا اور اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا کفار کے لشکر پر اتنا اثر ہوا کہ وہ دوبارہ حمل کرنے کی جرت نہ کر سکے حضرت مسیح مععود علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زندگی میں بھی توحید خالص کے لئے غیرت کے واقعات کا ذکر آتا ہے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں حضرت مسیح مععود علیہ صلی اللہ علیہ کی زندگی میں توحید الہی کی یہی محبت اور اس کے لئے غیرت کا شاندار نمونہ اس واقعے میں ملتا ہے کہ ایک بار آپ کو شدید سردرد کی شکایت ہوئی ہر ممکن علاج کیا گیا لیکن آرام نہ سکا ایک ماہر حکیم کو دور سے بلایا گیا وہ آیا اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کوئی فکر نہ کریں دو دن میں آرام کر دوں گا حضرت مسیح پاک علیہ اسلام نے یہ مشرکانہ بات سنی تو فرمایا کہ میں اس حکیم سے ہرگز کوئی علاج نہیں کروانا چاہتا کیا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے جس قدر رقم علاج کے لئے تیہ کی گئی تھی فرمایا کہ اس سے زیادہ دے دی جائے اور اسے فوراں واپس پچھوا دیا جائے اور فرمایا کہ اصل شافی شافی مطلق ہمارا خدا ہے سامین اکرام اسلام کے ذریعے دنیا میں توحید خالص کا قیام ہوا خلافت راشتہ کے بعد گمراہی اور ظلالت کے ایک لمبا دور آیا پھر رضی مسیح محض علیہ 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 ہوتا جا رہا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح محض علیہ 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 توحید خالص کے جو اثرات دیکھے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہتے ہیں تسلیس کو اب بہل دانش الودا پھر ہوئے سامین اکرام اپنی تقریر کے آخر میں میں آپ کی خدمت میں چند ایک اور امور پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان میں سے پہلی بات حضرت مسلم عہود رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد ہے جو ہم سب کو بہت ہی غور سے اور توجہ سے سننا چاہیے اس کو سن کر حرص جان بنائیں اور اس پر عمل کریں آپ فرماتے ہیں حضرت مسیح معہود علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ یہ فرمایا تھا کہ خضوط توحید یا ابناء الفارس یعنی اے ابناء فارس توحید کو مضبوطی سے پکڑو یہ فکرہ خاص طور پر یاد رکھنے کے لائک ہے حضرت مسیح معہود نے فرمایا ابناء فارس سے مراد صرف آپ کا خاندان ہی نہیں ہے بلکہ تمام جماعت روحانی لحاظ سے ابناء فارس کے ماتحت آتی ہے اور یہ حکم تمام جماعت کے لئے ہے اور یہ قائدہ ہے کہ مسئیبت کے وقت انسان کسی خاص چیز کو پکڑتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم مسائب کے وقت میں توحید کو پکڑ لیا کرو اس کے اندر باقی تمام چیزیں آ جاتی ہیں پس ہماری جماعت کا فرض ہے کہ وہ لا الہ اللہ کے موٹو کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے سامین اکرام قیام توحید کے لئے حضرت مسیح معہود علیہ صلی اللہ وآلہ ایک انتہائی عارفان دعا پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہ اکتباس بھی ایسا ہے کہ ہمیں بہت توجہ کے ساتھ سننا اور یاد رکھنا ضروری ہے حضرت مسیح پاک علیہ صلی اللہ وآلہ فرماتے ہیں کہ بلاخر ہم دعا کرتے ہیں کہ اے قادر خدا اے اپنے بندوں کے رہنما جیسا تو نے اس زمانے کو سنائے جدیدہ کے ظہور و بروز کا زمانہ ٹھہرایا ہے ایسا ہی قرآن کریم کے حقائق و معرف ان غافل قوموں پر ظاہر کر اور اب اس طرف اور اپنی کتاب کی طرف اور اپنی توحید کی طرف کھینچ لے کفر اور شرک بہت پڑ گیا ہے اور اسلام کم ہو گیا ہے اب اے کریم مشرق اور مغرب میں توحید کی ایک ہوا چلا اور آسمان پر جذب کا ایک نشان ظاہر کر اے رحیم تیرے رحم کے ہم سخت مہتاج ہیں اے حادی تیری ہدایتوں کی ہمیں شدید حاجت ہے مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں مبارک وہ دن جس میں تیرے انوار ظاہر ہوں کیا نیک ہے وہ گھڑی جس میں تیری فتح کارہ بجے توقع نہ علیکہ ولا خول ولا قوت اللہ بکا وانتل علی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين